میں شکریہ آدھا کرتا ہوں لوگوں کے کہ آپ لوگ آئے اور یہاں پہ خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آلہ چل رہی ہے یہ آئے روز کا آلہ تیسی طرح ہے انجمانی تاجران سراپا اتجاج ہے سٹوڈنٹ سراپا اتجاج ہے انجینئر سراپا اتجاج ہے ڈاکٹر سراپا اتجاج ہے ہر وہ باشور شخص اپنے حقوق کے لیے سراپا اتجاج ہے اور یہاں تک دیکھیں کہ کوئٹر کے جو روڈے ہیں ان کو وسیق کرنا چاہیے تھا لیکن پی ایس ڈی پی تو بنی لیکن اس پہ حمل درامت کوئی نہیں ہو رہا ہے آلہ تا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے یہاں پہ پیشنٹ بھی جا رہے ہیں جو اسپیٹل کو نہیں پہنچ رہے ہیں آیا ان کی جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے آخر ان کا ایف آئی آر کس کے خلاف درج کیا جائے گا جانا چاہیے کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک صبح سے ایمبولیس پسی ہوئی ہے وہ اس کے اندر پیشنٹ ہے وہ ڈیلیوری کیسز ہو رہے ہیں کسی کو بلٹ لگا ہوا ہے لیکن انہوں اسپیٹل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ کوئی ٹریفک کا نظام ہے یہاں پہ نہ کوئی گورنمنٹ کا نظام ہے یہاں پہ صرف ٹریفک والوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ مرسے کال والوں سے دس بیس روپے لیا کریں پولیس کو یہ سکھا گیا ہے کہ ہم معذوب اور شہریوں کے صرف تانوں کے اندر کر کے پیسے لے کے ان کو چھوڑا جائے جو اصل میں ایک ریاست کے اندر ہونا چاہیے وہ چیزیں یہاں پر نہیں ہو رہی تو میں پارٹی کی جانب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ آئے روز ان کی مسائل سنے جائے ان سے دیگر چھالیس لوگ آباد ہے کوئٹہ میں ان لوگوں کے جو ہیں ان کو عذیت نہ دیا جائے ان کے بچے سکول جا رہے ہیں کوئی پیپر دینے کیلئے نہیں پہنچ پا رہا تو مختلف اس طرح کے ایشو ہے جہاں ہم سب کو اس کیلئے نوٹس لینا چاہیے اور پچیس تاریخوں کے صوبہ اسمبلی کے اجلاس ہو رہا ہے انشاءاللہ میں اپنے پارٹی کی تمام ایم پی ایس سے بھی یہی مطالبہ بلکہ ان کو یہی کہوں گا کہ پچیس تاریخوں کوئٹہ کا جو نظام چل رہا ہے جو ناکش نظام ہے جو ٹریسفک کا نظام ہے یا دیگر جو فورجز کا نظام ہے اس کی اوپر بات کر کے ان کو حل کیا جائے ان کی بارے میں میرے یہ کہوں گا کہ آئے روز جو ہی نا ٹریفک جام ہوتا ہے کبھی ہماری رکسٹیشن ہو گیا ہمارے ٹیچرز ہو گئے یا کبھی میڈیکل کالیجز والے پروٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی عوام کو جو ہی نا مشکل درپیش کرے اور اپنی عوام کو جو ہی نا مسائل میں لائے پروٹیسٹ کا ایک بقائدہ ایک سپیسفک طریقہ ہوتا ہے آپ جائے پریس کلب کے سامنے آپ کو مظاہرہ کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہی نا ٹریفک میں ہمارے مائے بہنے ہوتے ہیں کبھی مریض ہوتے ہیں کبھی جو ہی نا معذور ازرات ہوتے ہیں ان کو جو ہی نا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ روڈوں کو چوکوں کو بلاک کریں تاکہ عوام جو ہی نا مشکل میں آجائیں